بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس آوڈیو میں ہم بازوبانہ حکایت کو آگے کنٹینیو کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تو شروع کرتے ہیں نصیبے کی ارجمندی میراج کی شب تھی سارا عالم بالا سلطان کونین کے خیر مقدم کے لیے چشم برا تھا ملائکہ و مرسلین کے جھرمت میں شہانہ دوزگوہ اختشام کے ساتھ سرکار کی سواری پہنچی سلامی کے لیے کدسیوں کے بیڑے جھک گئے ارش کا پرچم سرنگو ہو گیا امیدوں کے حجوم سے گزرتے ہوئے عالم ملکود کا معنیہ فرمایا اب گشت کے لیے باغ فردوس کی طرف بڑے مرحبہ کہنے کے لیے ہر طرف ہورو غلومہ کی صفحے استعدہ تھیں عزر جبریل امین قدم قدم پر ہم رکاب تھے جنت کی سیر کرتے ہوئے ایک مقام سے گزر رہے تھے کہ سرکار کی چشم اقدس ایک غمگین اور ملول ہور پر پڑی جو ایک درخت کی تہنی تھامے ہوئے رو رہی تھی فردوس کے عالم خشگوار میں رنجو غم کی پرچھائیں دیکھ کر حضور کو بڑا اچھمبہ ہوا جبریل امین سے ارشاد فرمایا کہ دریافت کرو یہ ہور کیوں رو رہی ہے جنت کے عیش دوام میں اسے کون سا غم لاحق ہو گیا ہے حضور جبریل امین علیہ السلام نے اس کے قریب پہنچ کر کہا کیا تجھے معلوم نہیں کہ سلطان کونین نے جنت میں قدم رنجا فرمایا ہے جواب دیا معلوم ہے جب ہی تو غمگین فریادیوں کی طرح اپنا حال بنا رکھا ہے کہ ان کی نگاہ رحمت میرے اوپر پڑے اور وہ میرا حال دریافت کر لیں حضور جبریل امین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تجھے مبارک ہو انہوں نے تیرا حال دریافت کرنے کے لئے مجھے بیجا ہے جواب کے انتظار میں سرکار کی سواری رکھی ہوئی ہے پور نے اپنی آنکھوں کا آنسو آنشل میں جذب کرتے ہوئے کہا سلطان کونین کی سرکار میں اپنے غم کی درد انگیز کہانی میں خود سناؤں گی باریاب ہونے کی اجازت ملتے ہی حاضر ہوئی چھک کر سلام عرض کیا جلالت شہانہ کے عداب بجال آئی اور اپنی سرگزشت سنانا شروع کیا یا رسول اللہ خدا کردگار کلاک لاک شکر ہے کہ اس نے جنت کی ہوروں میں مجھے حسن و جمال کی ملکہ بنایا ہے آٹھوں جنتوں میں میری تلت اور زبائی کا کوئی حریف نہیں ہے اور میرے درخشاں آریس کی جودت فردوس کے بام و درب پر پھیلی ہوئی ہے اگر بے نکاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں اور جنت میں دپہر کا اجالہ پھیل جائے یا رسول اللہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال گزرا کہ قیامت کے دن ساری ہوریں کسی نہ کسی بندہ مقبول کے حوالے کی جائیں گی علم الہی میں میرا بھی کوئی جوڑا ضرور مقرر ہوگا جس کی رفاقت میں مجھے دائمی زندگی گزارنی ہے یہ خیال آگے بڑھتے بڑھتے ایک آرزو کی صورت میں تبدیل ہو گیا یہاں تک کہ جنت کی ایک خوشگوار سہر کے وقت میں نے رب العزت کی بارگاہ میں یہ التجاہ پیش کی الہی اللہ آلمین تیری نعمت و احسان کے آگے میری پیشانی ہمیشہ خم رہے گی کہ تُو نے مجھے حسن کی بے مثال خیلتوں سے سرفراز کیا ہے پروردگار مدت سے ایک آرزو سینے میں مچل رہی ہے کہ عرصہ قیامت میں اپنے جس بندہ مقرب کے حوالے تُو مجھے کرے گا ذرا اس کی ایک جھلک مجھے بھی دکھلا دے کم از کم یہ تو دیکھ لوں کہ میرا جوڑا کیسا ہے رحمتوں کا دربار جوش پر تھا میری یہ التجاہ قبول ہو گئی اور حکم ہوا کے سامنے جو آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لے اس پر تیرے جوڑے کی جھلک نظر آئے گی یا رسول اللہ میں آرمان و شوق میں ڈوبی ہوئی آئینے کی طرف بڑی میرے قدم خوشی سے زمین پر نہیں پڑھ رہے تھے کہ آج عالم جوید کے محبوب ترین ساتھی کو دیکھنے جا رہی تھی میری آنکھوں کے پیمانے سے جلووں کی شراب ٹپک رہی تھی جھومتی مچلتی میں آئینے کے سامنے پہنچی جو ہی نگاہ اٹھائی دل پر ایک بجلی گری اور آرزوں کا سارا خرمن جل گیا اس وقت سے آج تک ارمانوں کی حاکستر سے دھوان اٹھ رہا ہے دل کو کسی کروٹ چین نہیں ہے ہمیشہ اس گم میں سلکتی رہتی ہوں کہ ایک بدشکل سیاہ فام اور وحشتناک چہرے کے ساتھ میرا کیوں کر نباہ ہو سکے گا جبکہ اس کے تصور سے طبیعت کو وحشت ہونے لگتی ہے سگار صلی اللہ علیہ وسلم نے زہرے لب مسکراتے ہوئے دریافت فرمایا اپنے جوڑے کا جو سراپا تو نے آئینے میں دیکھا ہے میرے سامنے بیان تو کر اس نے تھنڈی آبر کر کہا سر سے پا تک مجسم سیاہی ہوفناک اندھیرہ چھوٹی چھوٹی آنکھیں موٹے موٹے ہونٹ چوڑے چکلے دانت چپٹی ناک بھدہ چہرہ اور تنگ و تاریخ پیشانی ہاتھ اور پاؤں بھی نہایت بھونڈے قدموں کاد قدموں کامت قدو کامت بھی بالکل بے ڈھنگا چشمہ نور میں نکری ہوئی چاندنی اور گلو لالا کی بہاروں کے ساتھ اس وحشت مجسم کا پیوند کیوں کر جوڑا جا سکتا ہے وہ جب اپنی بات ختم کر چکی تو سرکار نے سر اٹھایا آنکھیں غیرت جلال سے سرخ ہو گئی تھی ارشاد فرمایا تو نے جو سراپا بیان کیا ہے وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے ایک عاشق سراپا ایک مومن وفاکیش اور نگار خانہ ہستی کے ایک گوھر نایاب کو پا کر تو اپنی غم نصیبی کا شکوا کر رہی ہے کیا تجھے معلوم نہیں کہ بلال میرا عاشق مجسم ہے میں نے اپنی پلکوں کے سائے میں اسے پناہ کی جگہ دی ہے اور سن لے میرا بلال بارگاہی ازدانی میں تقرب کی اس مسند امتیاز پر فائز ہے کہ فردائے قیامت میں اس کے جسم کی سیاہی خوران خلد کے رخصانوں پر تل بنا کر تقسیم کر دی جائے آتش قدع عشق میں وہ نکھرا ہوا سونا جس نے محبت کی شیفتگی میں دونوں جہاں سے مو پھیل لیا ہے وہ حسن مجرد کا تماشائی ہے فردوس کا حسن وہ کیوں کر خاطر میں لائے گا اپنے جلووں کی زبائی پر تو ورور نہ کر ہو سکتا ہے جس ان سترہ ہزار نکاب الٹ کر تو بلال کے سامنے آئے میرا بلال تجھے ناپسند کر دے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر وہ اپنے جذبات قابو میں نہ رکھ سکی تلت جمال کا سارا خمار اتر گیا اور استراب شوق شوق کی وارفتگی میں چھیک پڑی سرکار میری معذرت قبول کی جائے میرے غم کا بوجھ اتر گیا وہی سیاہ فام بلال مجھے پسند ہے میں اپنی خوش نصیبی پر نازہ ہوں کہ سلطان کونین کا پروردہ نظر میرے حصے میں آیا قیامت کے دن اسی سراپا کے ساتھ بلال کو اپنی آنکھوں میں بٹھانا چاہتی ہوں اس کی معذرت قبول فرمائی گئی اور سرکار دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے عشق کارساز تیری دعائی ایک سیاہ فام غلام کو اتنا بڑھایا کہ کونین کے سر کا تاج منا دیا رحمت و نور کے آبشار میں نکرنے والے تیرے جسم کی سیاہی پر چراغ کعبہ کی روشنی قربان ہے تیرا نام شوکت اسلام کی سب سے بڑی یادگار ہے مسلمانوں کے سعید و سرور بلال اپنے آتشکیدہ عشق کی ایک چنگاری ہمارے دلوں کی انجمن تک بھی پہنچا دے نبض حیات کی تپش سرد پڑتی جا رہی ہے ایمان و یقین کی حرارت کا مزاج اپنے نشان سے نیچے اترتا جا رہا ہے یہود کا آتشکدہ پھر سلگنے لگا ہے دنیا اسلام کو تیرے فیاض عشق کی ضرورت ہے آزان بلالی یہ سہر جو کبھی فروا ہے کبھی ہے امروز نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا وہ سہر جس سے لرستا ہے شبستان وجود ہوتی ہے بندہ مومن کی آزان سے پیدا مدینے کے افق سے بہت دور سورج چلتے چلتے رک گیا پیدا سہر کے انتظار میں اہل مدینہ کی آنکھیں پتھرا گئی لوگ حیران و پریشان بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے یا رسول اللہ آج کی رات کتنی طویل ہو گئی ہے تحجد کی نماز ادا کرنے والے کب سے اپنے معمولات سے فارغ ہو چکے بچے کئی کئی بار سو کر جاگے اور جاگ جاگ کر سوئے لیکن رات ہے کہ ختم ہونے کو نہیں آتی لوگ عرض مدہ کر ہی رہے تھے کہ آسمان کا دروازہ کھلا پروں کی آواز فضا میں گنجی اور پلک جھپتے ہی جبریل امین سامنے کھڑے تھے یا رسول اللہ عرض کے سب سے اونچے کنگرے پر ایک فرشتہ مقرر ہے جس کے قبضے میں سورج کی باگ دھوڑا ہے حضرت بلال کی آواز سن کر وہ مدینہ کی افق پر سورج کو آگے بڑھنے کی اجازت دیتا ہے آج وہ اب تک انتظار میں ہے تاہنوس مدینہ سے آزان کی آواز عرض تک نہیں پہنچی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آزان تو ہو گئی البتہ بلال نے آزان نہیں دی ہے کچھ لوگوں کی درخواست پر آج سے ایک خوش الہان موزن مقرر کیا گیا ہے جبریل امین علیہ السلام نے ارس کیا دل کے عشق و اخلاص کے گہرائی میں اتر کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ آزان دیتے ہیں یہ انہی کا حصہ ہے یہی وجہ ہے کہ عرش تک پہنچنے کی پرواز سوائے ان کی آواز کے اور کسی کو اب تک حاصل نہیں ہو سکی ہے اس لیے جب تک وہ آزان نہیں دیں گے مدینہ کے افق پر سہر کا اجالہ نہیں پھیل سکے گا حضرت روح الامین کی درخواست پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزان کہنے کا حکم دیا گیا جو ہی آزان کے کلمات فضاء میں گونجے رات کی سیاہی چھٹنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف صبح کا اجالہ پھیل گیا اس دن ہر کہہ دماغ پر یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو گئی کہ عشقی رسالت نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا مقام کتنا ہنچا کر دیا ہے اور فیضان نبوت کے بل پر ایک نخیف و نظار غلام کی آواز میں کس قیامت کی توانہ ہی پیدا ہو گئی ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے جگر میں عشق کے سوز و گداس کا وہ دردناک منظر تاریخ کبھی فراموش نہ کر سکے گی جب جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری دنیا سے پردہ فرما لیا تو حضرت بلال کے شوق کی دنیا اجڑ گئی ہمیشہ کے لیے زندگی کی امنگوں کا خاتمہ ہو گیا دیوانوار مدینے کی گلیوں میں راستہ چلنے والوں سے اپنے محبوب کا پتہ پوچھتے پھرتے اہد رسالت کے بیتے ہوئے دن یاد آ جاتے تو آنکھوں سے خون حسرت ٹپکنے لگتا کبھی کبھی ان کی رکت انگیز آخو فغان سے اہل مدینہ کے دل ہل جاتے بلاہر حجر و فراق کا صدمہ تاب زب سے باہر ہو گیا تو ایک دن سوگوار اٹھے اور ملک شام کی طرف چلے گئے اور حلب میں سکونت اختیار کر لی ایک شب ذرا سی آنکھ لگی تھی کہ قسمت بیدار نے انہیں آواز دی پلٹ کر دیکھا تو طلب زبائے رسول سے سارا گھر منور تھا چہرہ آنور سے تجلیات کی کرن پھوٹ رہی تھی ارشاد فرمایا بلال تم ہمیں چھوڑ کر چلے گئے کیا تمہارے دل میں کبھی ہماری ملاقات کا شوق پیدا نہیں ہوتا خواب سے بیدار ہوئے تو ان پر ایک عجیب رکت انگیز کیفیت تاری تھی آنکھیں اشکبار تھی اور زبان پر لبیک یا سعیدی کا نعرہ تھا اسی وقت افتاں و خیضہ مدینہ کی طرف چل پڑے جذبہ شوق کے استراب میں شبروز چلتے رہے مدینہ جب قریب آ گیا تو دل کا حال کابو سے باہر ہو گیا پہاڑوں سہراؤں اور مبادیوں سے پچھلے دور کی بہت سے یادیں وابستہ تھی جو ایک ایک کر کے حافظے میں تازہ ہونے لگی چد قدم اور کچھ آگے بڑے تو سامنے مدینہ چمک رہا تھا اچانک قوت زبط کا بند ٹوٹ گیا شدتے غم سے کلیجہ پھٹنے لگا بے ساختہ مو سے ایک چیش نکلی اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے کچھ دیر کے بعد قدر سکون ہوا تو اٹھے اور دیوانہ وار زارو کتار روتے ہوئے مدینہ میں داہل ہوئے انہیں دیکھتے ہی اہل مدینہ میں ایک شور ماتم بلند ہوا چاروں طرف سے جانسانوں کی بھیڑ لگ گئی پھر وہ عالم آخاتہ تحریر سے باہر ہے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ اپنے محبوب کی روزے پر حاضر ہوئے روتے روتے ہچکیاں بند گئیں غم سے سینہ دہکنے لگا تربت انور کے سامنے پہنچتے ہی ضبط کا پیمانہ چلک اٹھا چیخ مار کر زمین پر گرے اور بے ہوش ہو گئے اسی عالم میں لوگ انہیں اٹھا کر لے گئے کافی دیر کے بعد ہوش آیا تو کئی دنوں تک یا محمد کا نعرہ بلند کرتے رہے جب تک مدینہ میں رہے عشق و محبت کی دنیا آتھل پتھل ہوتی رہی ایک دن لوگوں نے ان سے آزان دیرے کی درخواست کی تو آنکھیں ڈبڈبا آئیں اور رکت انگیز آواز میں فرمایا وہ زمانہ پلٹا لاؤ جب میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے اور میں شہادت کی انگلیوں سے ان کی طرف اشارہ کرتا تھا یہ جواب سن کر جب لوگ مایوس ہو گئے تو شہزادہ رسول سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکار میں حاضر ہوئے لوگوں کو یقین تھا کہ شہزادہ رسول کی بات حضرت بلال رضی اللہ عنہ کبھی نہیں ٹالیں گے بلاہر سیدنا امام علی مقام کے اصرار پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ اعزان دینے کے لئے تیار ہو گئے جس وقت مینار پر کھڑے ہو کر انہوں نے اللہ اکبر کہا تو سارے مدینے میں ایک کوہرام مچ گیا لوگوں کے دل دہل گئے آخ و فغان سے ہر گھر میں قیامت کا منظر پر پاہ ہو گیا پردہ نشین عورتیں جذبہ بے خودی میں گھروں سے باہر نکل آئیں کم سن بچے اپنے والدین سے پوچھنے لگے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تو آگئے ہمارے آقا کب تک تشریف لائیں گے آزان دیتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب کلمہ شہادت پر پہنچے تو حالت غیر ہو گئی حسب عادت امولیوں کا اشارہ کرنے کے لئے نگاہ سہن مسجد کی طرف اٹھ گئی آزان تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہران بر سامنے نہیں تھا ایک عاشق دلگیر اس دردناک حالت کی تاب نہ لاسکا فضاء میں ایک چیخ بلند ہوئی اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے پھر مدینے میں ایک شور محشر برپا ہوا پھر عشق کی دبی ہوئی چنگاری جاگ اٹھے پھر حجر رسول کا غم سینوں میں تازہ ہو گیا اس واقعے کے بعد بہت دنوں تک اہل مدینہ کی پلکیں بھیگی رہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب تک مدینے میں رہے دل کا زخم رستہ رہا غم فراغ جب ضبط نہ ہو سکا تو کچھ دنوں کے بعد پھر ملک شام کی طرف واپس روانہ ہو گئے اے خوشہ نصیب کہ جس کے تن کی سیاہی گلاف کعبہ میں جذب ہو گئی اور جس کے دل کا نور ارش کی کندیل نے مستار لے لیا جو اپنے نصب کے اعتبار سے غلام تھا لیکن حسب میں ملت اسلامیہ کا آقا کہلائا یہ حقیقت ہے کہ عشق رسالت کے فیضان نے ایک مشت کبار کو کائنات کے دل کی دھڑ کر منا دیا پیکرو وفا چاندری رات کا پچھلا پہر تھا مدینہ کی گلیوں میں ہر طرف نور برس رہا تھا اور پوری آبادی رحمتوں کی گود میں مہوے خواب تھی آسمانوں کے دریچے کھل گئے تھے فضائے بسیط میں فرشتوں کے پروں کی آواز دم بدم تیز ہوتی جا رہی تھی عالم بالا کا یہ کاروہ شاید مدینہ کی زمین کا تقدس چومنے آ رہا تھا اچانک کسی خاموش سرناٹے میں بہت دور ایک آواز گنجی ہزاؤں کا سکوت ٹوٹ گیا شبستان وجود کے سارے تار بکھر گئے اور ایمان کی تپش چنگاریوں کی طرح بال بال سے پھوٹنے لگی میں خانہ عشق کا دروازہ کھلا کوسر کی شراب چل کی اور جذبہ اخلاص کی والہانہ سرمستیوں میں سارا عالم دوب گیا یہ غلامان اسلام کے آقا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز تھی جس نے ہر گھر میں ایک ہنگامہ شوق برپر کر دیا تھا اب مدینہ کی ساری آبادی جاگ اٹھی تھی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی ایک شکستہ گھر کے سامنے آواز دے رہا تھا گلشن اسلام کی شادابی کے لیے خون کی ضرورت ہے آج نماز فجر کے بعد مجاہدین کا لشکر ایک عظیم مہم پر روانہ ہو رہا ہے بدینے کے ارجمند مائیں اپنے نوجوان شہزادوں کا نظرانہ لے کر فوراں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائیں کلمہ حق کی برتری کے لیے تڑپتی ہوئی لاشوں کو خوشنودی حق کی بشارت مبارک ہو مبارک ہو خون کا آخری کترہ جو ٹپکتے ہی اسلام کی بنیاد میں جذب ہو جائے ایک ٹوٹے ہوئے دل کی طرح یہ ٹوٹا ہوا گھر ایک بیوہ عورت کا تھا چھ سال کی یتیم بچے کو گود میں لیے ہوئے وہ سو رہی تھی عضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز سن کر چونک پڑی تروازے پر کھڑی ہو کر گوھر سے سنا سنتے ہی دل کو چوڑ ابر آئی آنکھیں آنسوں سے جلتل ہو گئی چھ سال کا یتیم بچہ سویا ہوا تھا پرتے محبت میں بچے کو سینے سے چمٹا لیا سسکیوں کی آواز سن کر بچے نے آنکھیں کھول دی ماں کو روتا ہوا دیکھ کر بہتاب ہو گیا گلے میں باہیں ڈال کر معصوم آداؤں کے ساتھ دریافت کیا ماں کیوں رو رہی ہو کہاں تکلیف ہے تمہیں آہے ایک نا سمجھ بچے کو کیا معلوم کہ حسرتوں کی چوٹ کتنی دردناک ہوتی ہے کہاں چوٹ ہے یہ نہیں بتایا جا سکتا لیکن اس کی کسک سے سارا جسم ٹوٹنے لگتا ہے پھر ایک بیوہ عورت کا دل تو اتنا نازک ہوتا ہے کہ ذرا سی ٹھیس سے چور چور ہو جاتا ہے بچے کی اس سوال پر ماں کا دل اور بھرایا غم کی چوٹ سے یک بجک جذبات کا دھارت پھوٹ پڑا گرم گرم آنسوں سے آنچل کا کونہ بھیگ گیا بچہ بھی ماں کی حالت دیکھ کر رونے لگا ماں نے بچے کے آنسوں پوچھتے ہوئے کھاہا میرے ملال مت رو یتیموں کا رونا عرش کا دل ہلا دیتا ہے تمہارے گریہ علم سے غم کی چوٹ اور تازہ ہو جائے گی بدر کی وادی میں عبدی نیند سونے والے اپنے شہید باپ کی روح کو مت ترپاؤ دنیا چھوڑنے کے بعد بھی شہیدوں کے دل کا رابطہ اپنے خون کے رشتوں سے باقی رہتا ہے چھپ ہو جاؤ مت رو میرے لال مگر بچہ روتا رہا وہ بزید تھا کہ ماں کیوں رو رہی ہے بلاہر اپنے بچے کے لیے ماں کی آنکھ کو بلتا ہوا چشمہ سوگ گیا ماں نے بچے کو تسلی دیتے ہوئے کہا بیٹا ابھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ جنہیں ہم دہکتی ہوئی آگ کا نکھرہ خواس سونا کہتے ہیں یہ اعلان کرتے ہوئے گزرے ہیں کہ اسلام کا پرچم دشمنوں کی ذات پر ہے آج نماز فجر کے بعد مجاہدین کا ایک لشکر میدان جنگ کی طرف روانہ ہو رہا ہے آقا کونین نے اپنے جانباس وفاداروں کو آواز دی ہے کہ آج غیرت حق کا سمندر حلکورے لے رہا ہے رحمتوں کے تاجدار آج ایک کے قطرے خون پر جنتوں کی بہار لٹا دیں گے ایک لمحے میں آج قسمتوں کی ساری شکر مٹ جائے گی کتنی خوش نصیب ہوگی وہ مادران ملت جو سپیدہ سہر کی روشنی میں اپنے نوجوان صاحبزادوں کا نظرانہ لیے ہوئے سرکار رسالت ماب میں حاضر ہوں گی آہ کتنی قابل رشک ہوں گی ان کی یہ التجاہ یا رسول اللہ ہم اپنے جگر کے ٹکڑے آپ کے قدموں پر نسار کرنے لائی ہیں اسی عرضو میں انہیں دودھ پلا پلا کر جوان کیا تھا کہ ایک دن ان کے لہو سے دین کا چمن سہراب ہوگا یا رسول اللہ ہمارے عرمانوں کی یہ حقیر قربانی قبول فرمالے سرکار عمر بھر کی محنت وصول ہو جائے گی یہ کہتے کہتے ماں کی آنکھیں ڈبڈبائیں آواز بھر گئی بچہ ماں کو روتا دیکھ کر مچل گیا ماں نے کہا بیٹا زید نہ کرو دل کی چوٹ تم ابھی نہیں سمجھ سکتے میں اپنے نصیب کو رو رہی ہوں کاش آج میری گون میں بھی کوئی نوجوان بیٹا ہوتا تو میں اپنا نظرانے شوق لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ ہمیں حاضر ہوتی افسوس کہ آج آخرت کے سب سے بڑے عزاز سے محروم ہو گئی یہ کہتے کہتے پھر دل کا درد جاگ اٹھا پھر غم کی تپش بڑھ گئی اور پھر آنکھوں کے چشمے سے آنسو اُبلنے لگے بچے نے ماں کو چھپ کراتے ہوئے کہا اس میں رونے کی کیا بات ہے ماں تمہاری گود خالی تو نہیں ہے رحمت عالم کے حضور میں سب اپنے جوان بیٹوں کو لے کر جائیں گے اور تم مجھ ہی کو لے کر چلنا ماں نے چھپ کرتے ہوئے جواب دیا بیٹا میدان کارزار میں بچوں کو نہیں لے جاتے وہاں تو شمشیر کی نوک سے دشمن کی صفیں اُلٹنے کے لیے جوانوں کے کس بلکی ضرورت پڑتی ہے وہاں سروں پر چمکتے ہوئی تلواروں کی بجلیاں گرتی ہیں وہاں نیزوں کی انی سے کفر کے جگر میں شگاف ڈالا جاتا ہے میرے لال وہ قتل و خون کی سرزمین ہے تم وہاں جا کر کیا کروگے بچے نے زید کرتے ہوئے کہا کہ اپنی کم سینی کے باعث ہم میدان کارزار میں جانے کے قابل نہیں ہیں لیکن بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے تو عمر کی کوئی قید نہیں ہے ہماری قربانی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لی تو ذہ نصیب اور اگر بچہ سمجھ کر واپس کر دیا تو کم از کم اس کا تو غم نہیں رہے گا کہ اسلام کے لیے جان کی نظر پیش کرنے سے ہم محلوم رہ گئے جان چھوٹی ہو یا بڑی بہرحال جان ہے اور جان ہونے کی حیثیت سے دونوں کی قیمت میں کوئی فرق نہیں ماں نے فرق محبت سے بچے کا مو چوم لیا اور حیرت سے مو تکنے لگی اس کم سنی میں داناؤں جیسا شعور صرف اس رحمت خاص کا صدقہ ہے جو یتیموں کی نگران ہے سپیدہ سہر نمودار ہو چکا تھا جلوہ زیبہ کی پروانے آنکھوں میں خمارے شوک لیے مسجد نبی کی طرف تیزی سے بڑھ رہے تھے درد آشنا دلوں کی ایک رات کا لمحہ فراق بھی طویل مدد کی طرح موجر ہو گیا تھا حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے خرشید کی پہلی کرن کے نظارے کے لیے ہر نگاہ اشتیاق و عارضو کی تصویر بنی ہوئی تھی نماز فجر کے بعد مسجد نبی کے سہن میں مجاہدین کی کتانے کھڑی ہو گئیں جو نوجوان مہاد جنگ پر جانے کے قابل تھے انہیں لے لیا گیا باقی واپس کر دئیے گئے انتحاب کے کام سے فارغ ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاہی رہے تھے کہ ایک پردہ نشی خاتھون پر نظر جو چھے سال کا بچہ لیے کنارے کھڑی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا اس خاتون سے جا کر دریافت کرو بارگاہ رحمت میں کیا فریاد لے کر آئی ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے قریب جا کر نہائیت عدد سے پوچھا دربارہ رسالت میں آپ کیا فریاد لے کر حاضر ہوئی ہیں ہاتون نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا آجاد کے پچھلے پہر آپ اعلان کرتے ہوئے میرے گھر کے سامنے سے گزرے اعلان سن کر دل تڑپ اٹھا میرے گھر میں کوئی جوان نہیں تھا جس کے خون کی اسلام کی بارگاہ ہمیں نظر پیش کرتی چھے سال کا یہ یتیم بچہ ہے جس کا باپ گزشتہ سال جنگ بدر میں جامع شہادت سے سراب ہوا یہی کلمتہ زندگی ہے جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نسحار کرنے لائی ہوں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بچے کو گود میں اٹھا لیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کرتے ہوئے سارا ماجرہ کیسے سنایا آپ نے بچے کو آغوش رحمت میں جگہ دی سر پر ہاتھ پھیرا پیار کیا اور نہائید شبکت کے ساتھ ارشاد فرمایا میرے شہزادے تم ابھی کمسن ہو محاضر جنگ پر جوانوں کی ضرورت پڑھتی ہے ابھی تم اپنی ماں کی آغوش میں پلو بڑھو اور گلشن اسلام کی بہار بنو جب تمہارے بازوں میں کسول پیدا ہو جائے گا تو میدان جنگ خود تمہیں آواز دے گا بچے نے اپنی تطلاتی ہوئی زبان سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی امی جان کو دیکھا ہے کہ جب وہ چولہ جلاتی ہیں تو پہلے چھوٹے چھوٹے تنکوں کو سلگاتی ہیں جب آگ دہکنے لگتی ہے تو پھر موٹی موٹی رکڑیاں ڈالتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگ کرنے کے قابل تو نہیں ہوں لیکن کیا میدان کارزار کرم کرنے کے لیے مجھ سے تنکوں کا بھی کام نہیں لیا جا سکتا اگر آپ مجھے اپنے ہمرا نہیں لے گئے تو میری امی روتے روتے ہلکان ہو جائیں گی وہ اس غم میں ہر وقت روتی رہتی ہیں کہ آج میری گود میں بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں بھی اسے اسلام کی نظر کر کے سرکارِ عبدقرار صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا عزاز حاصل کرتی جن معصوم اداوں کے ساتھ بچے نے اپنی زمان میں دل کے حوصلے کا اظہار کیا سارے مجمع پر رکت تاری ہو گئی سرکار بھی فرطے اثر سے عبدیدہ ہو گئے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا جا کر اس بچے کی ماں سے کہہ دو کہ اس ننی جان کی گربانی قبول کر لی گئی ہے قیامت کے دن وہ غازیانی اسلام کی ماں کی صفوں میں اٹھائی جائے گی آج خدا کی ایک مقدس امانت سمجھ کر وہ بچے کی پروش کا فرض انجام دے اور خدا کی یہاں بال بال کا عجر محفوظ رہے گا آج کی آوڈیو کے لیے اتنا ہی پھر انشاءاللہ اگلی آوڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ